موسیقی اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے ناظرین وزیراعظم عمران خان اور سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان کے درمیان اہم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے پرائم نیسٹر عمران خان کی جانب سے اس کے بارے میں بتایا گیا جبکہ جو ایجنسی ہے نیوز ایجنسی ہے سعودی عرب کی اس کے جانب سے بھی اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ پرائم نیسٹر عمران خان کے ساتھ محمد بن سلمان نے بات کی ہے اب اس سے پہلے کہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں کہ کیا بات چیت ہوئی اور اس کے اندر کن چیزوں کو ڈسکس کیا گیا اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ بزاتے خود محمد بن سلمان کا اس طرح عمران خان کو کال کرنا ایک بہت بڑی جویلپنٹ ہے آپ جس تھوڑا سا بیکڈرون میں جائیں اور آج سے پانچ چھ ماہ پہلے کی صورتحال کو ایمیجن کریں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی اور کس طرح کی باتیں چل رہی تھی دونوں طرف سے بیان بازی کی جا رہی تھی وزیر خانجہ شاہ محمد قریشی نے ایک بیان دیا تھا جس کے اوپر بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی سعودی عرب کے اندر بھی اور یو اے کے اندر بھی اور یو اے کے کچھ منسٹرز کی جانب سے بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی اب تھوڑا سا اگر میں بیکڈرون میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں کہ اس وقت کی کیا صورتحال تھی اور اب کیا تبدیل ہوا ہے کہ بزاتے خود کال کی جا رہی ہے اور ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پاکستان کی جانب سے ادھار جو ہے وہ تقریباً تین عرب ڈالر لیا گیا ریکویسٹ بارہ عرب ڈالر کی کی گئی لیکن ہمیں تقریباً چھ عرب ڈالر سعودی عرب کی جانب سے ملا ایک عرب ڈالر یو اے کی جانب سے دیا گیا اور اس وقت یہ پیسے ہمارے لیے ضروری اس لیے تھے کہ تقریباً پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب تھا پاکستان کے فارن ریزرب جو ہیں اور وہ تقریباً میچے جا چکے تھے اور پاکستان خدا نہ خواستا اگر صورتحال کنٹرول میں نہ آتی تو کافی زیادہ کافی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا پاکستان کو لیکن پھر یہ ہوا سعودی عرب نے مدد کی اب وہ مدد تو کی تین عرب ڈالر جو ہیں وہ ہمیں ویسے ہمارے بینک میں رکھوائے ویسے ادھار دیا ہے ڈیفر پیمنٹ کے اوپر تین عرب ڈالر کا آئل جو ہے وہ دیا گیا تو اس طرح سے پاکستان کی کافی زیادہ مدد ہوئی لیکن یہ مدد بالکل ایسے نہیں تھی کہ پیسے دے دیئے پاکستان نے ریکویسٹ کیا بلکہ اس کے بدلے میں بھی سعودی عرب نے کچھ ڈیمانڈ کیا اور وہ ڈیمانڈ یہ کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور اگر یہ میری اپنی اپینین ہے کہ اگر ابھی تک سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا گیا تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان ہے اگر پاکستان تھوڑا سا بھی اشارہ دے دیتا پاکستان اپنا سٹانس جو ہے وہ اتنا سٹرانگ اور ہارڈ قسم کا نہ رکھتا تو تو زیادہ بائد نہیں تھا کہ سعودی عرب اب تک جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہوتا اب بھی کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں سعودی عرب کو جب بھی موقع ملے گا جب بھی حالات تھوڑے سے سازگار ہوں گے تو سعودی عرب یہ قدم اٹھائے گا کیونکہ ان اوفیشلی وہ تمام تر اقدمات سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ہو رہے ہیں چل رہے ہیں جو کہ کسی بھی ایسے ملک کے درمیان ہوتے ہیں جن کے آپس میں تعلقات بہتر ہوتے ہیں اب اس وقت پاکستان کو بلیک میل کیا گیا کہ جی اگر آپ نے یہ بات ہماری نہیں ماننی تو آپ ہمارے جو پیسے ہیں وہ ہمیں واپس کریں پاکستان ڈیمانڈ کرتا تھا کہ بھئی اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو آپ مسئلہ کشمیر پہلے حل کرواو مسئلہ کشمیر کے اوپر ہمارا جو موقع ہے اس کو سپورٹ کرو تو اس کے بعد ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں یا اس کے اوپر غور کریں گے لیکن یو اے کی جانب سے اس چیز کے اوپر بھی نہ کوئی اندیا دیا گیا بلکہ چودہ اگست کو انہوں نے یہ جو اسرائیل کے ساتھ ڈیر تھی وہ سائن کی اس وقت کے اخبارات میں پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں لیکن بہرحال پاکستان ان شارٹ یہ تھا کہ پاکستان اس پریشر سے نکلا اور پاکستان نے وہ پیسے واپس کیے چائنہ سے کچھ پیسے لے کر واپس کیے اور پھر یہ ہوا کہ جب ان دونوں ممالک کو لگا کہ یار اب بات جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہی ہے ہمیں مطلب کہ ہم اوپن میں ہوں گے سعودی عرب کے پاکستان سعودی عرب کی سوبرینیٹی کے اوپر پاکستان نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا لیکن اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو آپ ایک وہ ملک جو کہ نیوکلئر پار تھا اس کی سپورٹ سے سعودی عرب محروم ہو جاتا اور بھارت اور اسرائیل جو کہ آپس میں ایڈیالوجیکلی بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا طریقہ واردات بلکل ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتا ہے تو یہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے رحموں کرم پر سعودی عرب ہوتا سعودی عرب نے یہ چیز ریالائز کی اور اس نے تھوڑا سا سٹیپ بیک کیا اور ایک اور فیکٹر جو تھا وہ یہ تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ چلے گے جو بائیڈن آگے اور تمام طرح وہ جو دوستی کے جو چرچے ہو رہے تھے جو بڑی بڑی ڈویلپنٹس ہو رہی تھی ان کو ایک دم سے سٹاپ لگ گیا اور اب پاکستان کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بات چیت کیا ہوئی ایک تو یہ ہے کہ جو ٹین بلینٹری سنامی ہے جو پرائم نیسٹر عمران خان کی جانب سے لانچ کیا گیا اس کو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور بالکل سیم طرز کا ٹین بلینٹری سنامی جو ہے وہ سعودی عرب بھی لانچ کرنے جا رہا ہے اور جو دوزار تیس کا ویئن ہے یا ایسے کہلیں کہ جو گرین سعودی عرب یا گرین انرجی کے اوپر جو کام کر رہا ہے سعودی عرب اور گرین میڈل ایسٹ کا انیشیٹیو اس کے اوپر بھی یہ دو انیشیٹیو جو ہیں ان کا آغاز کیا ہے محمد بن سلیمان کی جانب سے تو اگلے دس سالوں میں وہ بھی دس عرب جو درخت ہیں وہ لگانے جا رہے ہیں اب اس کے اوپر پاکستان سے مدد طلب کی گئی پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر آپ کو جو بھی انفرمیشن ہے وہ پروائیڈ کریں گے جو باقی ری یوزیبل انرجی ہے اور اس کے علاوہ گرین انرجی ہے اس کے اوپر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے دوسرے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا گیا ہے پرائم نیسٹر عمران خان کرونا کی وجہ سے یہ کرنٹینہ میں ہے دوسری طرف محمد بن سلمان نے بھی حال ہی میں ایک چھوٹی سی سرجری کروائی ہے اور اس کا بھی پرائم نیسٹر عمران خان نے حال احوال معلوم کیا دونوں طرف سے گلے شکوے دور کیے گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا اب یہ ایک بڑا سٹرونگ قسم کا میسج تھا ایک اس سے پہلے بھی جب تمام تا یہ صورتحال چل نہیں تھی تو میں نے کہا تھا کہ پلینگ گراؤنڈ جو ہے اس کو اوپن نہیں چھوڑنا چاہیے کسی اور ملک کے لیے خاص طور پر بھارت کے لیے تو اٹلیسٹ دونوں کو اس چیز کا اندازہ ہوا دونوں ملکوں نے ریلائز کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو دوبارہ سے ری افرم کرنے کی کوشش اب کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر جو آئل جی فائنری کا ایک بڑا منصوبہ تھا انویسمنٹ تھی تقریباً تیس ارب ڈالر کی اس کے اوپر بھی آنے والے وقت میں کافی جو ہے بڑی پیش رفت دیکھنے کو ملے گی تو یہ دونوں طرف سے مطلب کہ یہ اس وقت کی صورتحال ہے اب یہاں پر جو مین پوائنٹ ہے جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دو ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کسی ایک پرسن کے تعلقات نہیں ہوتے جس طرح پچھلی حکومتوں میں کہا جاتا رہا کہ جی ہمارے ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں ہمارے جی قطر کے ساتھ جو ہے وہ پرسنل جو ہے وہ تعلقات ہیں یا سعودی عرب کے شاہ کے ساتھ ہمارے پرسنل تعلقات ہیں آپ کی کبھی بھی پرسنل تعلقات نہیں ہوتے سٹیٹ ٹو سٹیٹ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ تعلقات ہوتے ہیں جس میں فائدہ دیکھا جاتا ہے اپنے ملک کا فائدہ دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے چیزیں جو ہے آگے بڑھتی ہیں تو یہ بہرحال یہ چیزیں ہیں جو کہ چل نہیں آنے والی وقت میں بہت ساری نئی چیزیں اور جویلپمنٹس بھی دیکھنے کو ملے گی اور امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان سعودی عرب اور یو اے کے آپسی جو تعلقات ہیں ان میں مزید بہتری بھی دیکھنے کو ملے گی اب ایک اور جو بڑی کہہ لیں کہ جو انڈر دا کرچن ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو سعودی عرب کے ساتھ جو یو اے ہے یو اے کے تعاون سے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک سیز فائد جو دوزار تین کا مہادہ تھا اس کے اوپر عمل درامت شروع کیا گیا ہے آنے والی وقت میں ایون کے پاکستان میں فاردہ فرس ٹائم جو ہے بھارتی جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے ایکسسائز کے لیے آئیں گے تو یہ ایک بہت بڑی ڈویلپنٹ ہے بہرحال اس کے پیچھے جو ابھی تک جو چیزیں جس طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ چائنہ کا بڑا عمل دخل ہے جو لڈاک کے اوپر سٹینڈ آف تھا اور جو ایک ایگزیمنٹ کیا گیا جو کہ سامنے نہیں آسکا اس کا بھی کوئی نہ کوئی عمل دخل ہے کوئی ہاتھ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا جو ہے وہ کچی کچی ہو کر اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے تعلقات جو ہے وہ بحال کیے جا رہے ہیں بہرحال اس کے اوپر نئی ڈویلپنٹس جو ہیں مزید فردر جو ہے آنے والی وقت میں دیکھنے کو ملیں گی جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ